Dear students, امید ہے آپ باخریت ہوں گے اور آپ اچھی طرح سے جو ہے اپنی تیاری کر رہے ہوں گے اور بیٹا اس سارے پروسیس کے اندر ایک چیز جو آپ نے main جس چیز کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے وہ آپ کی کتاب ہے تو آپ نے ہر عنوان جو ہے وہ کتاب سے ساتھ ساتھ ریڈ کرنا ہے ساتھ ساتھ سمجھنا ہے تاکہ آپ کا concept clear ہو اور آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ مجھ سے questions بھی پوچھ سکیں questions آپ کسی صورت میں بھی کر سکتے ہیں telephonically I am also available on whatsapp and also you can ask by sending your comments on the channel thank you اور انشاءاللہ آپ کو ہر حوالے سے جو ہے آپ کو proper جو ہے وہ care اور توجہ جو ہے وہ ملے گی جی ہم start کرتے ہیں ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے وزیراعظم یعنی prime minister یا prime minister آف پاکستان بیٹا اس میں جو چیز آپ نے مدنظر رکھنی ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو prime minister یا وزیراعظم جو ہے یہ کیا ہے کہ جو ہمارا آئین اب آپ کو پتا ہے جو چل رہا ہے 1973 کا یا constitution of 1973 اس کے مطابق جو وزیراعظم ہے وہ head of the government اور head of the executive ہے یعنی وہ حکومت اور انتظامیہ دونوں کا سربراہ ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آگے لے کے چلتے ہیں آگے اس کے features یا باقی چیزیں تو آپ یہ دیکھیں گے یہ سب سے پہلے آگے جی qualification کہ وزیراعظم کی جو ہے وہ qualification کیا ہے یا اہلیت کیا ہے تو دیکھیں بٹا وزیراعظم بننے کے لیے لازمی ہے کہ جو امیدوار یا جو candidate ہے اس کے اندر یہ شرائط کا ہونا لازمی ہے نمبر ایک مسلمان ہو اور پاکستان کا شہری ہو یعنی اگر وہ غیر مسلم ہے تو بھی وزیراعظم نہیں بن سکتا اگر وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے تو تب بھی وہ وزیراعظم نہیں بن سکتا اس کے بعد نمبر دو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہ ہے کہ وہ ختم نبوت پر یقین رکھتا ہو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ آخری نبی کی طور پر مانتا ہو اس بات پر اس کا ایمان ہونا چاہیے نمبر تھری یہ ہے کہ قومی اسیمبلی کا رکن ہو وزیراعظم کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ قومی اسیمبلی کا رکن ہونا چاہیے دیکھیں بٹا جیسے ہم جب ہم وزراء لیتے ہیں تو وزراء میں سے آپ کو پتا ہے وہ سینٹ میں سے بھی لے لیے جاتے ہیں تو جو وزیراعظم ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایمینل ہو اسیمبلی ہے جو نیشنل اسیمبلی ہے اس کا میمبر ہونا لازمی ہے اس کے بعد نظریہ نمبر چار یہ ہے نظریہ پاکستان کا زبردست حامی ہو یعنی نظریہ پاکستان پر اس کا پوری طرح سے ایمان اور اتقاد ہونا چاہیے نمبر پانچ جو ہے وہ یہ ہے وہ حکومت کے کسی منافع بخش عہدے پر فائز نہ ہو جیسے آپ لوگ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم جو ہے وہ ان عہدوں پر جو ہے منتخب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سرکاری منافع بخش عہدہ ہوتا ہے لہٰذا وہ اس کی شرائط میں نہیں آتے تو یہ چیز بھی لازمی ہے تو یہ بیٹا پانچ جو ہے یہ بنیادی شرائط ہیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھ لینا ہے میں پھر بھی مقصد ایک دفعہ پھر بول دیتا ہوں نمبر ایک مسلمان ہو اور پاکستان کا شہری ہو نمبر دو ختم نبوت پر مکمل یقین رکھتا ہو نمبر تین قومی اسمبلی کا رکن ہو نمبر چار نظریہ پاکستان کا زبردست حامی ہو اور نمبر پانچ وہ حکومت کے کسی بھی منافع بخش عہدے پر فائز نہ ہو جی اس کے پاس ہم دیکھتے ہیں نمبر ٹو جو ہے یہ آ گیا اس کا جو الیکشن یا اس کا جو انتخاب ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا الیکشن یا انتخاب کس طرح سے ہوتا ہے تو آپ دیکھیں بٹا کہ انیس سو تہتر کا جو آئین تھا اس کے مطابق کیا تھا کہ جو وزیراعظم کا چناؤہ ہے وہ قومی اسمبلی کرتی تھی کیا چیز کرتی تھی قومی اسمبلی جو ہے وہ وزیراعظم کا چناؤہ یا الیکشن کرتی تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ انیس سو پچاسی میں جو آٹھویں ترمیم کی گئی یعنی ایٹھ امنیمنٹ ان دا کانسٹوشن آف نائنٹین سیونٹی تری وچو از میڈ ان نائنٹین ایٹی فائیو اس کے مطابق کیا ہے کہ وزیراعظم کو جو نامزد کرنے کا اختیار ہے وہ صدر پاکستان کو سومپا گیا ہے یا ان کو تفیز کیا گیا ہے وزیراعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی کا رکن ہوتا ہے اور اس کیا ہوتا ہے کہ اس کو قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہوتی ہے اور قومی اسمبلی کے ارکان اس کے انتخاب کی توسیق کرتے ہیں دیکھو بیٹا کہ وہ جس پارٹی سے ہوگا وہ اکثریتی پارٹی سے ہونا چاہیے یا یہ ہے کہ اکثریتی جو ہے قومی اسمبلی کے اراکین وہ اس کے سپورٹرز ہوں اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ پھر اس کے انتخاب کی توسیق بھی وہ لوگ کرتے نہیں ریٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ سب لوگ جو ہے وہ اس کی اس انتخاب کے بھی حق میں ہوتے ہیں اس کے بعد بیٹا نمبر تھری آگیا ہے یہ آگیا ووٹ آف نو کانفیڈنس یا عدم اعتماد کہ وزیراعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس یا عدم اعتماد وہ کیا چیز ہے کہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے بیٹا کہ جب وزیراعظم کو اس کے عہدہ سے ہٹانا مقصود ہو یعنی وزیراعظم کو اس کے عہدہ سے ہٹانا ہو تو کیا کرتے ہیں کہ قومی اسیمبلی کے جو اجلاس ہے اس میں ارکان جو ہیں وہ تحریک کے عدم اعتماد پیش کرتے ہیں یعنی یہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے اگر اکثریتی عراقین جو ہیں قومی اسیمبلی کے وہ وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کے حق میں ہوں یا وہ عدم اعتماد پیش کر دیں تو کیا ہوگا کہ وزیراعظم کو برطرف یا خیمنیٹ سمجھا جاتا پھر وہ اپنے عدے سے برطرف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کیا دیکھیں وزیراعظم اپنے عدے سے مصطافی ہو سکتا ہے مصطافی کا مطلب کیا ہے کہ وہ استیفہ دے سکتا ہے اور وہ اپنا استیفہ جو ہے وہ کس کو پیش کرے گا صدر پاکستان کو اس کے علاوہ کیا ہے کہ وزیراعظم کے مصطافی یا برطرف ہونے پر اس کی پوری کبینہ برطرف سمجھ جاتی ہے اگر وزیراعظم برطرف ہو جائے گا بیٹا تو اس کی جو پوری کبینہ کبینہ جو ہے وہ بھی برطرف سمجھ جائے گی کبینہ میں یہاں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں بیٹا کہ پارلیمنٹ آپ کو پتا ہے ہماری پارلیمنٹ دو ایوانی ہے یعنی بائی کیمرل لیجسلیچر ہے ہماری پارلیمنٹ کا جو ایوان بالا ہے وہ سینٹ ہے ایوان زیری جو ہے وہ قومی اسمبلی ہے ان دونوں میں سے یعنی پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں سے وہ اراکین جن کو یا وہ پارلیمنٹرینز پارلیمنٹ کے اراکین پارلیمنٹرینز کہلاتے ہیں تو وہ پارلیمنٹرینز جن کو جو ہے وزراء منتخب کر لیا جاتا ہے وہ کیبنٹ یا کبینہ کہلاتے ہیں تو اگر وزیراعظم برطرف ہو جائے یا مصطافی ہو جائے تو اس کی کیبنٹ یا کابینہ جو ہے وہ بھی برطرف سمجھی جاتی ہے جی بٹا اس کے بعد آگے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں آگے آگے اس کی میاد یا ٹرم تو آپ دیکھتے ہیں نیکس ہمارا پوائنٹ ہے نمبر فور یعنی ٹرم یا میاد تو وزیراعظم آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے جو پارلیمنٹ کی جو میاد ہے یعنی جو نیشنل اسمبلی کی میاد ہے یعنی پانچ سال وہی پانچ سال جو ہے وہ میاد یا ٹرم ہے کس کی وزیراعظم کی تو دیکھیں وزیراعظم جو ہے وہ پانچ سال تک اپنے عدد پر فائز رہ سکتا ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے دیکھیں کہ وزیراعظم اس وقت تک جو ہے وہ برطرف اقتدار رہ سکتا ہے جب تک اسے پارلیمنٹ میں اکثریت کی حمایت حاصل ہو اگر اسے اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہوگی تو وہ پھر وزیراعظم نہیں رہ سکے گا جی اس کے بعد نمبر نیکس پوائنٹ ہے یہ ہے ہمارا آپ دیکھیں اب اس کے بعد آگیا کہ نمبر فائیو جو ہے یہ ہے ہمارا ایکٹنگ پرائم منسٹر یا قائم مقام وزیراعظم تو بیٹا یہ دیکھیں کہ وزیراعظم جب اپنی کابینہ کی تشکیل کرتا ہے یا ہی وہ مطلب ہی میکس تا کمپوزیشن آف ہیز کیبنٹ تو وہ کیا کرتا ہے اس وقت وہ ایک سینئر منسٹر یا ایک سینئر وزیر جو اس کا انتخاب کرتا ہے جو وزیراعظم کی عدم موجودگی میں یعنی جب وزیراعظم موجود نہ ہو تو وہ وزیراعظم کے فرائض سر انجام دیتا ہے وزیراعظم کے فوت ہو جانے کی صورت میں بھی وہ بقیہ مدد جو ہے وہ قائم مقام وزیراعظم کے طور پر جو ہے پوری کرتا ہے تو یہ تھا جی بیٹا آپ دیکھیں کہ جو پانچ جو نکات تھے وزیراعظم کے عہدے کے یہ آپ نے دیکھ لی جیئے جس دیکھ لی ہیں جس میں آپ نے دیکھا نمبر ون is the qualification for prime minister سیکنڈ is the election of the prime minister نمبر four is term and نمبر five is acting prime minister اب ہم بیٹا بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں دیکھیں اب اس کے بعد آگیا ہے وزیراعظم کے اختیارات یا powers یہاں powers یا اختیارات جو اس سے مراد ہے powers of prime minister یعنی وزیراعظم کے اختیارات اب اس میں کیا آ جائے گا دیکھئے کہ اس کی نمبر ون جو ہے وہ آگی administrative powers کونسی powers آگی یہ بیٹا آپ نے غور کرنا ہے دیکھئے یہ والی آگی administrative powers کونسی powers آگی administrative powers اب دیکھیں بیٹا یہ جو administrative powers ہیں یا انتظامی اختیارات تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا چونکہ اب انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابق وزیراعظم حکومت کا بھی سربراہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کا بھی سربراہ ہے اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ وہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں سے اپنی کابینہ اس کا چناؤ کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کہہے کہ اسے اپنی کابینہ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ he is also the head of the cabinet یا کابینہ کا سربراہ ہے اور قانون سازی میں بھی اس کی رائے بہت اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ہے ایوانے جو ہے پارلیمنٹ بھی ہوتا ہے ایوانے پارلیمنٹ جو ہے اس کا بھی وہ head ہوتا ہے تو وہ پارلیمنٹ کا جو سربراہ ہے اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں بیٹا اب اس میں آگئے انتظامی اختیارات ہم دیکھیں گے یا administrative powers یا انتظامی اختیارات تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا آگیا اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ number one is head of the cabinet cabinet میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں دیکھیں بیٹا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ cabinet یا کابینہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ body جو ministers کی body ہے جتنے بھی parliament کے اندر سے جو وزراء یا جو ministers لیے جاتے ہیں وہ کابینہ یا cabinet کہلاتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو آپ نے دیکھا کہ جو وزیراعظم ہے ہمارے ملک میں اندر وہ head of national assembly ہے اس کے علاوہ head of cabinet ہے یعنی وہ قومی assembly کا بھی سربراہ ہے اور جو کابینہ ہے اس کا بھی سربراہ ہے تو اب اس صورت میں کیا ہے دیکھیں کہ کابینہ کے تمام جو ارکان ہے وہ اپنے محکموں کے متعلق ریپورٹ جو ہے وہ وزیراعظم کو پیش کرتے ہیں کیونکہ ہر جو وزیر ہے وہ اپنے محکمے کا سربراہ ہوتا ہے اور اس محکمہ کی یا اس department کی جو ریپورٹ ہے اس نے وہ پیش کرنی ہوتی ہے پرائیم منسٹر کو یا وزیراعظم کو ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ جو وزیر ہے اس نے اپنے محکمے کے متعلق جو policy بنانی ہے اس وقت بھی اس نے وزیراعظم کی consultation اور اس سے instructions لینا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے دیکھئے اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر وزیراعظم کی رہنمائی میں وہ محکمے جو ہے یا وہ departments وہ مزید جو ہے وہ ترقی اور وہ بہتری کی طرف اس طرح سے گامسن ہوتے ہیں جی بیٹا اس کے بعد جو next point ہے وہ ہمارا آگیا composition of cabinet یا кабینہ کی تشکیل تشکیل مانی ہوتا ہے بنانا یا composition تو اس میں بیٹا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے کہ وزیراعظم جو ہے وزیراعظم پاکستان جب وہ اپنا حلف اٹھاتا ہے تو حلف اٹھانے کے بعد کیا ہے کہ وہ کرتا ہے composition of cabinet یا кабینہ اپنی تشکیل دیتا ہے اور اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ кабینہ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ تمام صوبوں کے جو رکعان ہیں ان کو نمائندگی دی جاتی ہے گو کہ кабینہ جو ہے یہ ہماری مرکزی кабینہ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کے اندر منسٹرز رکھتے ہوئے جو مختلف صوبوں سے جو ایم این ایز منتخب ہو کر آئے ہیں ان میں سے بھی لیے جائیں اور اس کے علاوہ سینٹ کے بھی وہ ممبرز جو مختلف صوبوں سے آتے ہیں ان میں سے منسٹرز لیے جائیں تاکہ جو ہماری кабینہ ہے اس میں صوبوں کی بھی جو ہے وہ بھرپور نمائندگی ہو سکیں اس کے علاوہ کیا ہے دیکھیں کہ кабینہ میں جو ہے زیادہ تر کیا کیا جاتا ہے کہ کابل اور جو مہنتی افراد ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے ہر وزیر جو ہوتا ہے وہ اپنے محکمے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور کیا ہے دیکھیں ساتھ ساتھ تمام وزراء جو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے لیے جاتے ہیں لیکن ایک جتائی وزراء سینٹ سے ہونا ضروری ہے دیکھیں بیٹا ایک بات بتا دی گئی آپ کو پتہ ہے کہ وزراء پارلیمنٹ میں سے لیے جاتے ہیں نیشنل اسیمبلی بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور جو سینٹ ہے وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو جو نیشنل اسیمبلی ہے اس کے عراقین کی تعداد زیادہ ہے دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ نیشنل اسیمبلی جو ہے وہ ڈائریکٹ عوام کا منتخب کردہ ایوان ہوتا ہے اس لیے جو وزراء ہیں وہ سینٹ سے کم لیے جاتے ہیں اور قومی اسیمبلی سے زیادہ لیے جاتے ہیں تو اس کی ریشو یہ ہے کہ سینٹ سے ایک چوتھائی لینا لازمی ہے یعنی ون فورت جو ہے یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹوئنٹی پائی پرسنٹ جو ہے وہ لیے جائیں گے فرام دا جو ہے یہ سینٹ اور تھری فورت یا جس کو ہم سیونٹی پائی پرسنٹ بولیں گے وہ لیے جائیں گے قومی اسیمبلی سے ٹھیک ہے بٹا اب اس کے بعد آگے دیکھیں بٹا ہمارا نیکسٹ پوائنٹ نمبر تھری جو ہے اس کے پاورز کے اندر جو اس کی اگزیکٹیو یا انتظامی اختیارات ہیں اگزیکٹیو پاورز اس میں نمبر تھرڈ جو ہے وہ ہے چرمینیشن آف منسٹرز یا وزراء کی برطرفی تو وزیریعظم کو اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی بھی اگر فرض کیا دیکھیں اس کی کابینہ میں کوئی وزیر یا کوئی منسٹر جو ہے اگر وہ اپنے فرائز تندہی سے سر انجام نہیں دے رہا اور جام فشانی سے کام نہیں کر رہا اور اپنے فرائز سے غفلت برت رہا ہے تو وہ اسے چرمینیٹ کر سکتا ہے یعنی برطرف کر سکتا ہے کہ اس وزیر کو وہ اس کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے اس کے علاوہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وزیر کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنا استیفہ دے دے یا وہ مصطافی ہو جائے وہ اپنی عہدے سے مصطافی ہو جائے تو اس طرح سے جو ہے وہ کہتے ہیں کابینہ کا اگر ایک وزیر مصطافی ہو جائے تو اس سے کابینہ متاثر نہیں ہوتی وہ نظام اسی طرح سے ہی چلتا رہتا ہے اور آگے پھر کسی اور کو جو ہے یا تو وہ جو شعبہ ہے اس کا جو انتظام ہے وزیر اعظم اپنے پاس رکھ لیتا ہے یا اس وزیر کی جگہ پر وہ کوئی اور وزیر جو اس کا تقرر کر دیتا ہے جی اس کے بعد ہمارا فورت اور جو لاس پوائنٹ ہے یہ ہے اپوائنٹمنٹس اینڈ ایوارڈز یعنی تقرریاں اور اعزازات تو یہ لاس پوائنٹ میں آپ بیٹا یہ دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے یہ پڑا تھا کہ جو ہمارا انیس سو تیہتر کا آئین جو ہے اس میں جب انیس سو پچاسی کے اندر جو ایمینڈمنٹ کی گئی تھی ایٹھ ایمینڈمنٹ تو تب جو تھا وہ سارے کے سارے جو اختیارات تھے وہ صدر کو جو ہے تفریز کر دیے گئے تھے لیکن ہماری جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ جب ہماری ایٹینٹھ ایمینڈمنٹ ہوئی جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ کب کی گئی ٹو تھاؤزن ٹین میں دا ایمینڈمنٹ وچ وز دن ان ٹو تھاؤزن ٹین ان دا کانسٹیشن آف نینٹین نائنٹین سوئنٹی اس کے مطابق کیا کیا گیا کہ پھر جو ہے صدر کے اختیارات جو محدود کر دیے گئے اور صدر کو وزیراعظم کے مشورے کا پابند کر دیا گیا تو ایسی صورت میں اب کیا ہے دیکھئے کہ اب اس کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی ہماری کلیدی یا نمائع جو اسامیہ ہیں ان کے سربراہان جو ہے ان کا تقرر کرنے میں صدر جو ہے وہ وزیراعظم کے مشورے کا پابند ہے اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے مختلف شعبوں میں جو نمائع کار کر دیگا مظاہرہ کرنے والوں کو جو عزازات اتا کی جاتے ہیں یعنی ایوارڈز دیے جاتے ہیں یا ان کے اپوائنٹمنٹس کی جاتی ہیں تو صدر پاکستان ان اپوائنٹمنٹس اور ان ایوارڈز کی سلسلے میں بھی وہ وزیراعظم سے مشورہ کرتا ہے تو اس طرح سے بیٹا کیا ہو گیا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سارا جو ہے آپ نے ریڈ اوٹ کر لیا آپ نے سمجھ لیا اب آپ کے پاس آپ کو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ آپ کا ایک بہت ہی جو امپورٹنٹ لنک ہے وہ ہے ویڈیور بک اپنی بک جو ہے اس کو کنسلٹ کیجئے اس سے ایک ایک پوائنٹ پڑھئے میں نے آپ کو سارا ایکسپین کر دیا ہے ان شورٹ جسٹ ان ون منٹ آپ اسے ایک دفعہ ریکیپچولائز کر دیں میں آپ کو دوبارہ جو ہے مجھے بھی بتا دیتا ہوں سارا کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہے ہمارا ٹاپک تھا آج کا پرائم منسٹر یعنی وزیراعظم اور وزیراعظم جو ہے یہ کیا ہیڈ آف گورنمنٹ ہے اور ہیڈ آف ایکزیکٹیو ہے ہم نے پڑھیں اس کی کوالیفکیشن پڑھی الیکشن پڑھا ووٹ آف نو کانفیڈنس پڑھا ٹرم پڑھی ایکٹنگ پرائم منسٹر پڑھا ہم نے کہ کون ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے پاورز دیکھیں پارز کے اندر ہم نے سب سے پہلی جو ہے وہ دیکھیں ایڈنیسٹریٹیو پارز تو اس میں آگیا دیکھیں یہ آگیا ہے ہیڈ آف کیبنٹ ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں ہیڈ آف نیشن اسیمبلی اور ہیڈ آف کیبنٹ اس لئے ہیڈ آف کیبنٹ ہے آپ نے دیکھا اور ساتھ ہی کہا ہے کہ کمپوزیشن آف کیبنٹ ہم نے دیکھی ہم نے دیکھا termination of ministers اور ہم نے دیکھا appointments and awards hope you have got it and I am sure that you will perform the best best of luck thank you